ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں سورہ ابراہیم آج ہمارے درست کا حصہ ہے سورہ ابراہیم کی فضائل کیا ہیں مناقب کیا ہیں کس طرح سورہ ابراہیم کے ذریعے انسان بہت سی پرشانیوں سے بچ سکتا ہے یہ قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے باون آیات پر اور سات رکووں پر مشتمل ہیں اس صورت کے متعلق احادیث میں بھی بہت فضائل آئے ہیں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی آدمی خواب میں سورہ ابراہیم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے یا سورہ ابراہیم اسے خواب میں دکھائی جائے تو اسے اللہ تعالیٰ بزرگی عطا فرمائے گا بلندی عطا فرمائے گا اپنی عطاعت عطا فرمائے گا عقیدہ توحید عطا فرمائے گا کیونکہ سورہ ابراہیم جو ہے اس میں اللہ نے توحید سے آغاز کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو شروع ہی میں رسالت کی شکل میں بیان کر دیا اور اگر کوئی خواب میں سورہ ابراہیم کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اللہ اسے ہدایت بھی دے گا کیونکہ اس کے اندر اللہ نے آغاز ہی میں ہدایت کے متعلق ذکر فرما دیا سورہ ابراہیم جو ہے اس میں اللہ نے بہت تاثیر الفاظ کی بھی رکھی ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کسی آدمی کو جادو کے ذریعے باند دیا گیا ہو یعنی مفلوج کر دیا جاتا ہے ایک تو ہے اپاہج ہونا ایک ہے جادو کے ذریعے نصبندی ہونا یعنی انسان کی مردانگی ختم کر دی گئی ہو یا عورت کی نصوانیت کو ختم کر دیا گیا ہو یہ اکثر جادو کے قسم ہے یا جنات کے قسم ہے جو اکثر یہ آج اس دور کے اندر معاشرے میں ہمارے بہت بڑے طبقے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت بڑا طبقہ جو ہے دیندار اور بے دین بھی نصبندی کا شکار ہے اور نصبندی کا ڈاکٹروں سے علاج کرا کے حکیموں سے علاج کرا کرا پہ گردے فارغ کر لیتے ہیں اور دل کے مریض بن جاتے ہیں لیکن علاج نہیں ہوتا شافت چونکہ یہ قرون اولہ سے چلا آ رہا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بقاعدہ طور پر اس پر لکھا ہے اور فرمایا اگر کوئی آدمی نصبندی کے ذریعے بند کر دیا گیا ہو اور مفلوج کر دیا گیا ہو تو اس آدمی کو سورہ ابراہیم کو پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور اس پانی سے غسل بھی کرے اور اس پانی کو پیے بھی اور تیرہ دن تک یہ عمل کرے تیرہ دن تک عورت ہے یا مرد ہے مرد ہے وہ بند ہو گئے ہیں جو ہے جسم کمزور ہو گئے ہیں بردان کی ختم اور عورت کو بھی اس طرح ذہن نہیں آتا وہ بھی نفرت اس طرح کر رہی ہے تو آپ دونوں کو یہ پلائیں اور غسل دیں تیرہ دن تک روز ایک مرتبہ پانی پہ دم کر لیں انشاءاللہ نصبندی ختم ہو جائے گی اگر کئی گھر میں جگڑے ہیں فساد ہے آپس میں اتحاد نہیں ہے تو اس کو اسی طرح تیرہ دن تک کھانے پینے پر گھر میں کھلایا پلائے جائے ایک بر دم کر کے تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر کے افراد میں محبت عطا فرمائیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دمیان محبت تھی اولاد ایسی محبت والی ہو جائے گی بیوی ایسی محبت والی ہو جائے گی خامد ایسے محبت والا ہو جائے گا کہ جیسے ان میں محبت تھی کہ ایسی محبت کہ اللہ کی اطاعت غالب تھی اور اللہ کی عطاعت پر سارے آئے ہوئے تو یہ سورہ ابراہیم کے بڑے کمالات ہیں اور یہ اللہ نے اس میں بڑی تاثیرات رکھی ہیں تو اس کو آپ اپنے گھروں میں استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے آغاز میں حروف مقطعات کو استعمال کیا پہلے جو لفظ ہے اب اس کا معنی کس کو پتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا انسان اپنی جہالت کا پہلے اقرار کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا آپ اتنے بڑے علامہ ہیں اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں شیخ التفسیر ہیں آپ کو تو کئی سال گزر گئے ساٹھ سٹھ سال لوگ پڑھاتے ہیں تو آپ اس کا معنی تو بتائیں وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے نہیں مجھے آتا ہی نہیں ہے اس کا معنی تو پتا چلا کہ کل علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے پھر فرمایا حروف مقتعات میں بڑی تاثیر ہے قرآن حکیم کے جو یہ حروف مقتعات ان کو اگر انسان پڑے اب یہ علف لام رو علف لام رو اگر آپ اس کا وظیفہ دیکھیں میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ علف لام رو اس کا وظیفہ کی کیا خاصیت ہے خاصیت وہ آخر میں میں چل کے بتاتا ہوں آپ یہ کتاب ہے اللہ نے اس کتاب کی طرف اشارہ کیا کس کی طرف قرآن کی طرف یہ وہ کتاب ہے جس کو نازل اللہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا یعنی پتا چل گیا کہ یہ مخلوق کی بنائیوی نہیں ہے مخلوق کی لکھیوی نہیں ہے اللہ نے نازل کی ہے کس کی طرف نازل کی ہے اللہ نے حضور کی طرف کہ آپ کی طرف کہ آپ پر نازل کی ہے اچھا کتاب اللہ نے ہتاری نازل اللہ نے کی اور اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی نازل کرنے کا مقصود کیا ہے پہلے بتایا نازل اللہ نے کی اور جس پر نازل کی پہلے نازل کرنے والا خالق کائناک اور جس پہ نازل کی وہ محبوبِ قبریہ اللہ کے بعد مقام و منصب نے کائنات میں سب سے افضل اور عالی مقصود کیا ہے قرآن کا اب مقصود پہ بات آنی چاہیے کہ ہم مقصود سے ہٹے ہوئے ہیں قرآن پاک کا مقصود کیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاس تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں لِتُخْرِج آپ نکالیں لوگوں کو کس سے من الظلماتی اندھیروں سے علم نور کس کی طرف روشنی کی طرف نور کی طرف اب آپ دیکھئے ظلمات یہ جمع کا سیغہ استعمال کیا نور کہتے ہوئے مفرد کا سیغہ استعمال کیا ظلمات کئی ہندھیرے اور یہاں ظلمات عربی میں ہندھیرہ شرک کفر بدعت رسومات گمراہی بدعملی فسق و فجور سارے چونکہ ظلمات جمع کا سیغہ اس لیے استعمال کیا کہ گناہ بہت پرانکے ہوتے ہیں شرک بھی گناہ ہے غیبت بھی گناہ ہے بدعت بھی گناہ ہے یہ ساروں کو ظلمات کہہ کے سیغہ جمع استعمال کیا اور جب نور کا نفس استعمال کیا تو سیغہ مفرد ایک کیونکہ نور توحید کو کہتے ہیں اور توحید ایک ہی ہے دنیا میں یہ توحید کافی سری نہیں ہو سکتے اب اللہ نے کہا کہ آپ کو قرآن اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے شرک سے بدعات سے رسومات سے گمراہی سے ہدایت قرآن لانے والا ہے توحید پہ اس کی طرف لائیں یہ مقصود ہے قرآن آنے کا اچھا اسی لیے علماء نے لکھا کہ جو آدمی قرآن پاک اسے جڑ جاتا ہے چاہے اسے ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا ایک عام آدمی ہے مزدور ہے غریب آدمی ہے لیکن اسے قرآن پاک توڑ توڑ کے لفظ کر کے زیر زبر کر کے آتا ہے وہ کبھی کبھار ایک رکو پڑتا ہے کسی دن دو رکو پڑتا ہے کسی دن نہیں پڑ سکتا لیکن پڑتا ہے ہفتے میں ایک بار پڑھ لے چاہے مہینے میں ایک بار پڑھ لے وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا یہ اس آیت کے زمن میں مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب نے لکھا رحمت اللہ علیہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا اسی لیے جو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے گا وہ بھی کبھی گمراہ یعنی مرتد نہیں ہوگا کافر نہیں ہوگا عیسائی نہیں ہوگا ہندو نہیں ہوگا دہریہ نہیں ہوگا اور بدعقیدہ کوئی مذہب نہیں اختیار کرے گا اور قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے لکھا کہ جو ناسمجھ کے بھی قرآن پڑھے گا وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا اس پر دلیل دی مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شدی کی تحریک چلی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے انیس سو کے اندر شروع میں اور پور پڑے دیہاتوں میں ہندو پندر جاتے تھے اور پھر بڑے بڑے پادری جاتے تھے سترہ سو میں اٹھارہ سو میں انیس سو میں یہ تین سو سال جوتے ان میں بڑے ہندو مسلمانوں کو ہندو بنایا گیا اور عیسائی بنایا گیا اور ایک بڑی تعداد عیسائی ہوئی ہندو ہوئی تو جب ریسرچ کی مسلمان سکولرز نے کہ مسلمان کیسے ہندو ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ حضور علیہ السلام کے خلاف بولے آپ بول سکتے ہیں ہم تو صحابہ کے خلاف نہیں بول سکتے اولیاء کے خلاف نہیں بولتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کرنا یہ کیسے مسلمان کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے ہم نہیں سوچ سکتے کیوں کہ آپ لوگ درسے قرآن میں بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی جگہ جمعہ کا بیان سن لیتے ہیں قرآن سن لیتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے قرآن پہنچ گیا لیکن وہ لوگ ہندو اور عیسائی ہوئے جنہوں کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا جو علماء کے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے بس مستری تھے مزدور تھے چاہے وہ کروباری تھے چاہے نوکری کرتے تھے سارا دن کام 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 نہ دین والوں کے پاس بیٹھنا اب دیکھیں جب سے تبلیغی جماعت کام شروع کیا لوگ دین پر آنا شروع ہوئے بے دین ہونا کام ہوگئے اب یہ ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ ان کو قرآن پتہ چلنا شروع ہوگیا جو درسے قرآن میں بیٹھتا ہے وہ کبھی گمرا نہیں ہوتا میں اسی لیے یہ جو قرآن پاک کی تفسیر آپ کے سامنے وظائف کی شکل میں کر رہا ہوں یہ انوکہ انداز ہے آج تک ایسا دنیا میں نہیں ہوا ہے ستائیس سال سے الحمدللہ تفسیر اللہ نے مجھ سے پڑھانے کا یہ کام لے رہے ہیں ستائیس سال ہوئے قرآن پاک کو اللہ نے میں وظائف کی شکل میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ جو بندہ انشاءاللہ قرآنی وظائف یہ لے لے گا وہ کبھی گمرا نہیں ہوگا حضور علیہ السلام کی فرمان بھی ہے قرآن کا اسلوب بھی ہے اب وہ شدی میں بہت سے مسلمان ہندو ہوئے پتہ چلا کہ یہ قرآن کھولتے ہی نہیں تھی بس بیٹی کے سر سے یہ گزار دیتے تھے یا قسمیں کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے انہیں کہا جے پڑھو کیا ہے آتا ہی نہیں بچپن سے نہیں پڑھا تو کیا موت تک نہیں سیکھو گے دیکھنا آپ نے بچپن سے نہیں پڑھا تو کیا موت تک نہیں پڑھنا سیکھنا چاہیے نا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے چاہیے بڑا ہے سیکھتے سیکھتے مر گیا تو صحابہ کے ساتھ اٹھائے جائے گا نیت تو کریں اب آپ دیکھئے اللہ نے فرمایا کہ قرآن آنے کا مقصد کیا ہے کہ اندیروں سے کس کی طرف لائے جائے روشنی کی طرف قرآن ہو پاس اور بندہ گمراہ ہو جائے یہ ہو سکتا ہے گھر میں لپیٹا ہوئے ہیں اس لیے گمراہ ہوئے ہیں کبھی کھول کے پڑھ لیں پھر فرمایا بِعِذْنِ رَبِّ اچھا یہاں کہا کہ میرے پیغمبر آپ لوگوں کو لِتُخْرِجَا لِتُخْرِجَا حالانکہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تَحْدِمًا اَحْبَبْتَ آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کون دیتا ہے لیکن یہاں اللہ نے کہا لِتُخْرِجَا لِتُخْرِجَا آپ نکالیں تو پتہ چلا حضور حدایت دے سکتے ہیں یہاں ایک اشکال ہے سوال ہے حضور کسی کو گمراہی سے نکالنا چاہیں خود نکال سکتے ہیں اللہ نے آگے جملہ بڑھا بِعِذْنِ رَبِّهِم کس کے حکم سے بِعِذْنِ اب یہاں تک کوئی عدلیم پیش کرے دیکھو حضور نے کہا اللہ نے کہا لِتُخْرِجَا لِتُخْرِجَا آپ نکالیں اس کا مطلب ہے اللہ اور نبی دونوں برابر ہیں نئی برابر نبی نکالتا ہے تو کس کے حکم سے بِعِذْنِ رَبِّهِم اللہ کے حکم سے اللہ کی منشاہ سے الہ سراط العزیز الحمید کون سا رستہ فرمایا جو زبردست حمد والے کا ہے رستہ یعنی حمد کس کی ہے حمد اس کی ہے نات رسول کی ہے حمد اللہ کی ہے اور اللہ کی حمد پہلے ہے نبی کی نات بات میں ہے کلمے میں ہے نا آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کی حمد پہلے ہے نا محمد الرسول اللہ یہ نبی کی نات ہے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے اب یہ بات ہوگی ترجمہ ہی ختم اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر کسی جگہ جا رہے ہیں کسی بھی جگہ آپ کو خوف ہے کسی جگہ یا آپ کو پرشانی ہے یا کوئی خطرہ ہے آپ غمگین ہیں کسی بھی حالت میں ہیں یہ حروف مقتعات سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کا لفظ اَلِفْ لَامْ رَا اَلِفْ لَامْ رَا لَامْ رَا پڑھتے جائیں یہ تو جو قرآن نہیں پڑھنا جانتے وہ ہی پڑھ سکتے آگے ہیں اس میں مشکل ہی کوئی نہیں ان میں اتنی طاقت ہے اتنی طاقت ہے کہ امام رازی نے لکھا کہ اگر آپ کو کوئی کہنے اس میں عاظم کس میں ہے تو آپ کہیں اللہ کے قرآن کے حروف مقتعات میں ان حروف میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ نے راز اپنے پاس رکھا ہے یہ یہ خزانہ ہے خزانہ ایسا خزانہ کہ جس کا راز اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا اللہ نے اپنے رسول کو بتایا یا نہیں بتایا ہمیں نہیں پڑھا لیکن نبی نے امت کو نہیں بتایا صحابہ نے پوچھا ہی نہیں پھر لیکن اس کے اندر ایسی طاقت ہے کہ یہ اللہ نے کچھ چیزیں سیکرٹ رکھی ہیں اپنے لیے اپنے اور اپنے نبی کے لیے تو اللہ اور نبی کے لیے جو سیکرٹ راز ہے نا اس میں طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی اب یہ سیکرٹ ہے اب اس کو آپ یاد کر لیں آپ پڑھتے جائیں کسی مجلس میں کسی محفل میں کئی انٹرلیو دینے جا رہے ہیں کئی پیپر دینے جا رہے ہیں آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں آپ یہ پڑھتے جائیں پھر دیکھیں اس کا کمال اللہ آپ کو ایسے تقویت والا کر دے گا طاقت والا کر دے گا کہ ہمارے اکثر مناظر جب کافروں سے مناظرہ کرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے اپنے شگردوں کہتے تھے پڑھو اس کو دل میں اور ہم مقابلہ کر پہلوان پہلوانی کے وقت پہلے زمانوں میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا جو تو اگر آپ اس پوری ہسٹری کو پڑھیں پہلوان پہلوانی کے وقت اس کو پڑھتے تھے علیف لام را علیف لام را اور پھر اس کی طاقت ایسی اندر آ جاتی تھی کہ وہ طاقت آتی تھی کہ جو آپ کو جیسے نظر ہی نہیں آتی جیسے جن کسی بھی آتا ہے دورہ بڑھتا ہے تو اس کے اندر کتنی طاقت آ جاتی ہے اس طاقت کا پتہ ہے اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں کیونکہ آپ نے ازمایا نہیں آپ اس کو کسی مشکل میں جب آپ کہیں پھنس رہے ہیں کوئی آپ کے پیچھے لگ چکا ہو یا کوئی آپ کو پرشانی لاحق ہو گئی یا غم آ چکا ہو تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں آپ سے ہر چیز رفع ہو جائے گی اور اللہ آپ کو قوت عطا فرمائے گا وآخر دعوانان الحمدللہ ربی اللہ